نمسکر دوستو الیکٹریسین اسکلز یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹیبل فین کے بارے میں جی ہاں دوستو ابھی آپ کے سامنے ایک ٹیبل فین رکھا ہوا ہے اس ٹیبل فین میں ہم دیکھیں گے ہم اس کو سپلائی میں لگانے کے بعد میں یہ ہمارا ٹیبل فین ہے جو ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا اگر نہیں کر رہا تو اس میں کیا پروپلم ہو سکتی ہے اسے ہم چیک کریں گے آئیے ہم سب سے پہلے اسے سپلائی میں لگاتے ہیں سپلائی میں لگانے کے لئے ہم نے ایک ویڈوت کی آف سکتا پڑے گی تو ہم نے اس کو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ویڈوت میں اس میں لگا دیا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لگانے کے بعد میں اس کے سوچ کو اون کریں گے اون کرنے کے بعد میں یہ ہمیں پتا چلے گا کہ جو فنکھا ہے ہمارا وہ چل رہا نہیں چل رہا تو میں دیکھو اب بار بار سوچ کو دبا رہا ہوں لیکن فنکھا ہمارا چل نہیں رہا ہے اس کا مطلب اس میں کچھن کچھ پروپلم ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کی وائرنگ اٹھا دیں گے ویڈوت میں سے پھر ہم اس سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم نے اس میں سے تار اٹھا کے اس کو الگ کر دیئے ہیں کیونکہ یہ بھی صحیح لگے ہوئے تھے اس میں کوئی سمجھیا نہیں ہے تو ابھی ہم اس کے جو پنکھا ہے یہ بھی کنیکشن سارے اٹھا دیا ہیں اب اس کو ہم یہ پنکھا جو ہے اس کی اوپر کا جو جالی ہے اس کو اسکروڈرائیور کی سائتہ سے اوپن کریں گے اسے کھول لیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہم نے اس کو اسکروڈرائیور کی سائتہ سے بلکل کھول کے اس کی جالی کو الگ کر لیا ہے ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے جیسے ہم اسے کھولیں گے اس کے بعد میں اس میں لگی ہوئی آگے کی سائیڈ کی جو پنکھوڑیاں لگی ہوئی ہے ہم انہیں الگ کریں گے سب سے پہلے تو ابھی آپ دیکھیں گے اس میں ایک اسکروڈ لگا ہوا ہے یہ اس سائیڈ ہے یہ دکھائی دے رہا آپ کو تو اس کو اسکروڈرائیور کی سائتہ سے ہم اس کو پیچکس کی سائتہ سے کھول لیں گے کھولنے کے بعد میں پنکھڑیاں جو ساپٹ پہ لگی ہوئی ہے وہ ساپٹ پہ تھوڑا مٹی جمی ہوئی ہے اسے اٹھانے میں تھوڑا پروبلم ہوگی دیان رہے ہم اسے اٹھا رہے ہیں تو پہلے ہمیں اسے دیرے دیر اٹھائیں نہیں تو پنکھوڑی جو ہے ہماری یہ موڑ سکتی ہے موڑنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں یہ پروپر ہوا نہیں دے پائے گی اس لئے اس کے اوپر جو پنکھوڑیاں لگی ہوئی ہے اسے دیرے دیرے کر کے ہی اٹھائیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں مٹی جمی ہوئی ہے بلکل ابھی ہمیں اس پہ پنکھڑی جو ہے آگے پچھے تو ہو رہی ہے لیکن نکل نہیں ہوئی تو ہم اس کی جو پنکھڑیاں ہیں اب اس کو کھینچ کے دیرے سے نکال لیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہم نے اس کی پنکھڑیاں جو ہے وہ الگ کر دی ہے اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہماری یہاں پہ کیوال ایک موٹر بچی ہے اب اس موٹر کو ہم اس پہ جو فریم کی سائیتہ سے جو کسا ہوا ہے جالی اس کو ہم کھول کے ان سبھی نٹ بولٹ کو چاروں کو الگ کر لیں گے چاروں کو نٹ بولٹ کو کھول کر الگ کرنے کے بعد میں پھر ہم اس کو موٹر جو ہے اس کو بھی کھولیں گے اس کو کھولنے سے ہمیں بعد میں پھر دیکھیں گے کہ ہماری جو موٹر میں جل گئی ہے یا اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے اس ٹیول فین کو ریپیر کرنا سکھائیں گے وہ بھی ماتر پانچ روپے میں یہ جو ٹیول فین ہے یہ چلنی رہا اب اس کو میں کیول آپ کو پانچ روپے کی جو لاغت ہے وہ کیسے ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پانچ روپے سے زیادہ اس میں کچھ خرچہ نہیں ہے پانچ روپے میں یہ بلکل چالو ہو جائے گا تو آئیے دوستو ہم آگے کی دیکھتے ہیں کیا پروسیس ہے کیسے ہمیں اس کو چیک کرنا ہے کیسے ہمیں اس کی جانچ کرنی ہے تو اس سے سب سے پہلے ہمیں اس کی جو جالی ہے اس کو الگ کر لیں گے جیسے ہم نے اس کی جالی جو ہے اس کو الگ کر لیا ہے اس موٹر کو دیان رہے جو بھی ہم نٹے بولٹ کو کھول کے الگ رکھ رہے ہیں انہیں ایک سرکشت اسطان پہ رکھے تاکہ بعد میں ہم موٹر کو اسیمبل کریں تو ہمیں یہ اسی جگہ پہ مل جائیں جہاں ہم رکھ رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے اس موٹر کو کھول کے بلکل فریم الگ کر لیا ہے ہمارے پاس کیول ایک الیکٹرک موٹر ہی بچی ہوئی ہے جی ہاں دوستو کیول ایک موٹر ہی بچی ہوئی ہے تو اب ہم اس موٹر کو بھی اندر سے کھولیں گے کہ اندر سے اس کے وائر جلے ہوئے ہیں یا موٹر ہی پوری جلی ہوئی ہے یا کچھ اور سمجھ سے آئے تو دوستو اگر موٹر جلی نہیں ہوگی تو یہ کیول پانچ چو روپے میں ریپیئر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اگر جل گئی ہوگی تو اس میں پھر دوبارہ ریوائنڈنگ ہوگی تو اگر دیکھتے ہیں یہ تو اس کے اندر یہ خراب ہے یا صحیح ہے اس کے لئے ہمیں اس کو کھولنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ جو موٹر ہے یہ ریپیئر ہوگی یا ریوائنڈ ہوگی اگر ریپیئر ہوگی تو یہ ماتر پانچ روپے کا اس میں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پانچ روپے سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہے جو بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس میں اس کے طرح سے خرچہ ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر ہم نے یہ چاروں اس کے نٹ جو ہے کھول کے بلکل اس میں سے الگ کر لیا ہے اب ہم ایک ہیمر کی سائتہ سے انہی چاروں پیچوں کو اس میں سے نکال لیں گے ان چاروں پیچوں کو اس میں سے نکالنے کے بعد میں ابھی دیکھو آپ یہ نکل نہیں رہے تو ہم اسے کیا کریں گے پیچ اسے کومبینیشن پلائر سے کھیچ کے نکالیں گے پھر بھی نہیں نکل رہے کیا ہے کہ ہماری ہیمر کی چوک دینی پڑے گی کیونکہ اس پہ اٹک چکے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے ہماری یہ جو پیچ ہے یہ تھوڑے سے ڈھیلے ہو چکے ہیں دیکھیں گے آپ اس میں سے کافی مٹی نکل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی دنوں سے بند پڑی ہوئی جائے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہم نے اس کے جو پیچ ہے وہ نٹ ہے وہ سارے اس کے باہر نکال لیا ہے تو ابھی نٹ بولٹ کو کھول کے باہر نکالنے کے بعد میں اس پہ جو موٹر جو لگی ہوئی ہے اس کے جو ڈکھن دونوں طرف کے کور ہیں اس کو ہم الگ کر لیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے دوسری طرف بھی ہم نے اس کے جو کور ہے اس کو بھی الگ کر لیں گے اس سے پہلے اس کیبل جو کھچ رہی ہے اس کو تھوڑا ڈیلا کریں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس طرف کا بھی کور کھول کے اس کو الگ کر دیا ہے ہاں دھیان رہے ہم اس روٹر کو ساؤدانی سے نکالیں نہیں تو کیا ہوگا کی جو ہم میرے تار ہیں وہ کھچ جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہو اس موٹر اگر جلی ہوتی تو اس کے جو تار ہیں بل کل کیا ہو جاتے کالے ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ جلی ہوئی نہیں ہے اس میں کچھ خالٹ ہو سکتا ہے ہو بھی ہم چیک کرنے کے بعد پتا چلے گا کی اس میں کیا خالٹ ہیں کون کون سی وائن جلی ہوئی ہے کون کون سی نہیں جلی ہوئی ہے یا کوئی کوئل ہی خراب ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کو پورا ہی کھول پڑے گا دوستو جی ہاں اس کے اوپر جو الگ کر دیں گے جو وائر لگا ہوا ہے اس میں سے الگ کر دیں گے جو موٹر کی وائن پہ لگا ہوا ہے تو اب آپ دیکھیں گے یہ جو دھاگا اس پہ ہم ہمارا جو دھاگا اس پہ لگا ہوا ہے اس کو ہم کٹر کی سائد دوستو کٹ دھاگے کو دھیان سے دوبارہ ہی ریوائن کرنا پڑے گا تو تھوڑا ساودانی یہ برتنی ہے کہ دھاگے کو ہی کاٹ اس پہ جو نیچے لگے ہوئے جدہ نیچے تک نہ جائیں تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جو اوپر لگا ہوا تھا اس کو ہم نے کھول کے بلکل الگ کر لیا الگ کر لیا ہے تو اس میں دیکھیں گے اس میں دو تار ہیں ایک دور اندر وائنڈنگ کے ایک بار وائنڈنگ کے تو یہ بھی تین وائر کے کنیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر تو ایک تو یہ ایرہ تار یہ میرے ہاتھ میں ہے ایک یہ والا ہے اور دو والے ہیں یہ والے دو ہیں تو ایسے کر کے ٹوٹل چار تار موٹر میں سے نکلے ہوئے ہیں تو ہم اس کے سیلنگ اٹھا کر کے ہم اس کو چیک کریں گے تو اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گا دوست اس کے بارے میں ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہماری جو موٹر ہم کی دوست ویڈیو